بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچہ نمبر ففٹین سینٹنس میں جو گرامیٹیکل ایشیز ہوتے ہیں یعنی کہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہم کرتے ہیں سینٹنس بناتے ہوئے ان کو انڈسکس کریں گے پہلے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ یعنی کہ سبجیکٹ اور ورب ساتھ جوز ہوتے ہیں ان کے کمپیٹی بیلیٹی ہے ان کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو دیکھیں یعنی کہ سبجیکٹ کو ورب کے ساتھ آپ ایگری کریں کمپیٹی بل بنائیں دیکھیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس سبجیکٹ سنگل ہے تو دیفنیٹلی ورب بھی سنگلر جوز ہوگا سبجیکٹ پلورل ہے تو اس کے مطابق آپ کا ورب بھی جوز ہوگا not with a word that comes between وہ کہہ رہا درمیان میں لفظ کے ساتھ کمپیٹی بل نہ کریں آپ ورب کو آپ سبجیکٹ کے ساتھ ورب کو کمپیٹی بل کریں سمجیکٹ آپ کو پتا ہے موسٹلی سینٹنس کے سٹارٹ میں کام کرنے والا جو آپ کا ڈور ہے the tulip in the pot on the balcony needs watering کے بالکونی کے پورٹ میں جو tulip میں tulip کے پھول کا نام ہے ان کو کیا پانی کی ضرورت ہے اب دیکھیں tulip کیا ہے اس میں in the pot on the balcony needs tulip ہیں اب tulip ہوتا یعنی کہ tulip آپ کا سبجیکٹ ہے tulip آپ کا ایک سبجیکٹ ہے جو main آپ کا سبجیکٹ سینٹنس میں وہ اب tulip تیولپ تو نہیں ہے تیولپ ہے that is singular دیکھیں تیولپ needs watering تیولپ کو پھول کو پانی کی ضرورت ہے تو needs need first form ہے ساتھ اس کے S میں نے لگایا ہے کہ present indefinite ہے سنگولر کے ساتھ S آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبجیکٹ ہے ور بھی سے بہت دور ہے لیکن وہ اس سے کمپیٹی بل ہے ایسے نیکس سینٹنس میں high levels of اب دیکھیں high levels levels جو ہے plural use جو زیادہ لیول آپ کے رسپائی ریٹی ٹریک یعنی سانس لینے والا جو ٹریک نالی ہے اس کو ڈیمیج کرتی خراب ہوتی ہے اچھا high levels of air pollution air pollution بیش سنگولر ہے بعض لوگ ورب سے پہلے جو ورڈ آتا ہیں اس کو دیکھ ورب کو کرتے ہیں لیکن ورب کو آپ نے ہمیشہ سبجک کے ساتھ کمپیٹیبل کرنا ورب کا اور سبجک کے اگریمنٹ کرنا ورب اور سبجک کمپیٹیبلیٹی کرنی ہے لیول پہ 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 سنگولر آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ پہ سنگولر ہو تو ایسی ایس کا اضافہ کرتے پہ 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 ہمارے پاس ورب ہے اس کو ہم نے کمپیٹیبل کرنے سبجک کے ساتھ باز بندے اب کہہ ہوں گے سیٹ اگر سنگولر ہے تو یہ سنگولر چاہیے نہیں اس کا سبجک ہے وہ پورے کا پور ہے سیٹ آف گول کلب اصل بات ہو رہی ہے گول کلب کی گول کلب کا اچھا سیٹ گول کلب اس نے پلور یوز کی کلب دیکھ یوز کی ہے اس لئے سنگولر آیا گورنر ایز پریس سیکٹری وال شورٹ گورنر ایز پریس دو باتوں کا ذکر ہو رہا تو یہاں بندے لوگ بار لگا دیتے ہیں بہت سے بچے اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں اور ایسے سیکٹری اس کے ساتھ آگیا وہ ہمارے پاس ایڈیشنل ہے لیکن ہم نے جو کمپیٹیبل کرنا ورب کو مین سبجیک کرنا ہے سنگولر ہے اس لئے آئے گا اکی ٹریٹ موسٹ کمپاؤنڈ سبجیک کونیکٹی بائی اینڈ ایس پلورل لیون اینڈ جان آفن جوگ تگیدر اب لیون پلورل کونٹ ہوتا یہ بات آپ یاد رکھ رکھ اوپر ایس ویل سیکٹری سنگولر گورنر کونٹ ہوتا لیون اینڈ جان دو ہیں اس لئے ہم نے جوگ جوگ اگر صرف لیون ہوتا جوگ ہونا تھا ہمارے پاس پلورل سبجیک اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہمارا بیوز ہو جیل نیچرل ایبیلیٹی اینڈ ہیر ڈیزار ٹو ہیلپ ادرز ہیڈ لیون سوری ہیر لیون ایبیلیٹی ایبیلیٹی ایڈ ہیر ڈیزار ہیلپ ادرز ہیو لیڈ ہیو لیڈ آپ دیکھ لیں ہیو پلورل اور لیڈ آپ کے پاس جوز ہو ہے یہ پلورل چوز کیا جیل نیچرل ایبیلیٹی اس کی جو قدرتی سلائیت ہے جیل کی وہ ہیر نی ہیر نے ہر رانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک 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 دیزار ہیلپ ادرز اب دیکھیں اگین میں نے آپ کو بتایا اب اوپر بھی جب اینڈ سے دو مل رہے دو دو چیزیں ایک اس کی قدرتی سلائیت اور ایک اس کی دوسروں کو مدد کرنے کی خواہش ان دونوں نے کیا کیا ہے اس نے کیرئیر میں اس کی مدد کیا یا اس کو رہنمائی کیا ہم نے اس لئے لگایا بیکاس ہمارے پاس دو سبجیکٹ ہیں پلورل سبجیکٹ جوز ہو رہا ہے جی جو اینڈ سے کونیکٹ ہو جو آر سے نار سے میک سے آر اور نار ان دو چیزوں سے کونیکٹ ہو رہے ہیں ورب تو اس کا سبجیکٹ ہم کمپیٹیبل کریں گے جو نیرر ورب ہے اس کے ایک دیکھیں ار ڈرائیور لیسنس اور کریڈٹ کارڈ اس ریکوائیڈ اب ڈرائیور کا ہے تو اس کے نیر سبجیک کون سے کریڈ کارڈ اس ورب کے نیر سبجیک کریڈ کارڈ تو ہم نے اس کے حساب سے سنگلر یوز کیا ریلیٹیو اور نیبر نیبر نیر ٹو ورب ہے اس لئے ہم نے اس سنگلر ورب چوز کیا نوٹیفائی دا پولیز نائیدر دا ریل کسی کا بھی گھر نہیں ملا یعنی کہ کوئی بھی گھر ڈھوڑنے کے قابل نہ ہوا ورب کلائنٹ ہمارے پاس پلور ہے تو ہم نے ورب یوز کیا ورب کلائنٹ کے حوالے سے یوز کیا کیونکہ یہ سبجیک نیر ٹو ورب ہے اس لئے سبجیک کے ساتھ ورب کو کمپیٹیویل کرنا ہے treat most indefinite pronouns as a singular indefinite pronoun وہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو definitely پتہ نہ ہو کہ pronoun کون ہے ایک definite pronoun ہوتے ہیں یہ ہم نے پچھلے کسی لیکچر میں ڈسکس کیا وین کو indefinite pronoun وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو شور نہ ہو مطلب دیکھیں everyone ہر کوئی non کوئی بھی نہیں مطلب کوئی specified person نہیں indefinite آپ کو definite نہیں کون ہے وہ کہ indefinite pronoun کو ہم singular use everyone on team sports the coach everyone indefinite pronoun sports the team اس کے compatible ہم نے verb singular use ki each of the feroz has been seeded each each every everyone none either یہ سارے indefinite pronoun ہوتے ان کے ساتھ require a college education none of these trades trade basic plural ہے لیکن آپ نے دیکھنا none of these یہ آپ کے پاس indefinite pronoun ہے اس لئے ہم نے require use ki ہے trade کو نہیں دیکھنا indefinite pronoun کو دیکھنا اس کے مطابق verb use کرنا treat collective nouns as singular unless the meaning is clearly plural collective noun جیسے آپ کے پاس team ہو گیا کلاس ہو گیا اس طرح collective noun جیسے ہوتے ہیں ان کو singular لینا جب تک clearly ان کا meaning plural واضح نہ ہو رہا ہو the class respects the teacher class teacher کی respect کرتی ہے 10 15 student class میں جتنے بھی ہوتے ہیں تو لیکن ان کو ہم نے respect کی singular as a singular ly the class are debating among themselves اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں class کے ساتھ آر کیوں آیا آپ دیکھیں among among use ہوتا ہے جب دو سے زیادہ person کے درمیان ہم comparison کرے ہوں اگر دو لوگ ہیں ان کے درمیان ہم between use کرتے ہیں اگر دو سے زیادہ لوگ تو among use کرتے ہیں تو یہاں واضح ہو رہا ہے کہ class میں دو سے زیادہ لوگ ہیں تو definitely plural میں جائیں گے ان کے ساتھ آئے رہے گا the class are debating among themselves class آپس میں ایک دوسرے سے debate کر رہی ہے بحث مبائسہ کر رہی ہے تو among آگیا تو definitely یہ plural کو شوک کر رہا ہے اس لئے ہم نے ہاں use کیا the scout میٹ یعنی کہ سنگلر ور چوز کے لئے بھی the young couple were arguing about politics while holding hands focus on their individualities the young couple were arguing about politics young couple یعنی کہ نوجوان جو 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 رہا ہے دلائی دیر رہا ہے politics کے بارے میں یعنی سیاسیت گفتگو کر رہے while holding hands ایک ایک person یعنی کہ اگر اس کو singular use کریں گے تو holding hands نہیں ہو سکتا holding hands سے پتہ چاہ رہا ہے کہ young couple پرور use گئے اس لئے ہم نے یہاں پہ word use کی ہے make the verb agree with its subject even when the subject follows the verb یعنی کہ subject verb کو follow کر رہا ہو تب بھی آپ اس کو ایک تو بات ہے subject verb سے پہلے آتا ہے ہمیشہ پہلے آتا ہے اوپر ہم نے جتنے بھی case discuss کی ہیں جب اس کے بعد آئے اس کو follow کر مینٹین رکھا ہے there were a social worker and a crew of 20 volunteers ہم نے یوز کیا کیوں social worker and crew of 20 volunteers یہ دو subject and سے connected ہیں تو ہم نے اوپر بات کی کہ جب and سے دو subject ملے ہیں تو ہم ان کو اپروڑ لیتے ہیں بے شک یہ verb کے بعد میں آرہ ہیں لیکن یہ دو ہیں تو اس لیکن ہم نے verb کو ان کے کمپیٹی ویل یوز کیا ایڈ دا بیک آف تا روم آر 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 ایکویرئیم این 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 آرمیس ٹیریم ٹیریم روم کے بیک سائیڈ پہ یعنی پیشلی سائیڈ پہ ایک چھوٹا ایک ایکویرئیم ایکویرئیم ہوتا ہے باکس نہیں ہوتا ہے چھوٹوں سے چیز جس میں فیسی رکھ رکھ روم اس اس ٹائیٹ کا ہوتا ہے اس کے ایکویرئیم کہتے ہیں اور ٹیریم بھی ایسی چیز ہوتا ہے جس پلاٹس وغیرہ یا اینیمل بھی رکھ سکتے ہیں پیک ہوتا ہے بیک روم کے سمال ایکویرئیم اینڈ ان انہارمس ٹیریم آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ایکویرئیم اور ٹیریم اینڈ کے ساتھ ایک دوسرے سے کونیکٹی ہم ور بھی پلورل لیں گے سبجیک اور سبجیک کمپلیمنٹ آپ کو اکثر کنفیوز کر دیں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہی یوں لگتا ہے کہ یہ بھی سبجیک کا پارٹ اور اس کے مطابق ور بھی یوز کر دیتے ہیں یہ بات آپ نے یاد ہتھ نہیں سبجیک کے مطابق آپ کو یوز کر سبجیک کمپلیمنٹ کے مطابق نہیں ایک سلیپنگ بیگ ایک سونے والی جگہ سلیپنگ بیگ تو ہمارا ٹینٹ ٹھیک ہے ٹینٹ یعنی ٹینٹ میں جب کچھ آ جائے گا لیکن ٹینٹ ہم سنگولر لے رہے ہیں مین بیگ اس لیے ہم نے اس یوز کیا ورگ کمپیٹیبل ٹو مین ورگ اب میجر فورس ان ٹوڈیز ایکانومی اس وومن ایز ارنرز کنزومرز ان انویسٹرز میجر فورس سنگولر سو وی یوز ہی ورگ اس سنگولر انتیسیڈنٹ پہلے یوز اس مطابق ورگ لیتے ہیں کیسے take a suit that travels well اب that سے پہلے انتیسیڈنٹ اس کا کیا ہے suit سوٹ سنگولر ہے تو ورگ ہم نے سنگولر سنگولر یوز کرنا ہے our ability to use language is one of the things that that سے انتیسیڈنٹ یعنی that سے پہلے things use چیزیں plural ہے تو verb set آگیا ٹھیک اگر thing ہوتا تو یہاں sets آنا تھا dr barker new frank was the only one only that is singular so we use verb also that is singular was only was of his son who was responsible who سے antecedent جو ہم نے only one only one یہ بھی indefinite pronoun میں آجاتا لیکن اس ہم بھی singular use ki that he was responsible enough to handle the estate well which words such as athletics economics mathematics physics statics measles and news are usually singular یہ سب کے end پہ یہ دیکھیں آپ کو ایسا نظر آر دیکھنے میں ایسا لگتا جیسے یہ سارے words plural ہیں لیکن ایسا نہیں یہ سب singular use ہوت news ہو فارم ان کے نظر آرے لیکن ہم اس سنگولر لیں گے statics is among the most difficult courses in our program ہم مختلف مشکل courses م statics ایک difficult یعنی مشکل سبجیکٹ ہے statics is use word سنگولر use سارے words آپ نے یاد کر لینے کہ ہمیشہ singular use ہوتی ہیں دیکھنے میں plural لگ رہے انشین as word as singular lost cities describe the discovery of many ancient civilization lost cities اب یہ cities کا title ہے یعنی کہ lost cities describe lost cities title ہے اس کو ہم نے singular use کے بے شک cities plural ہے لیکن title ہے نا پورا title lost cities یعنی ایک لفق ہے کسی چیز کا تو اس کو ہم نے singular لیا کنٹرول سبسٹانس ایزا کنٹرول سبسٹانس اگین یہ تو سنگلر ڈاکٹر فینیشڈ ہر راؤنڈ ڈاکٹر نے اپنا راؤنڈ ختم کیا اب ڈاکٹر فینیشڈ ہر راؤنڈ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر جو ہے یہ سنگلر یوز ہوگا وہ ہمیں اس کی فارم سے دیکھیں ڈاکٹر پلورر تو دیفینیٹل آپ کو پتہ یہ کوئی ایسا ورڈ نہیں جس کا ڈاکٹر ہوتا پلور ایس لگتا ساتھ تو ڈاکٹر فینیشڈ ہر راؤنڈ بھی کچھ بھی کر سکتے ہمارے پاس پرونو ہون ہون جو بھی یہ پرونو ہون اس کو آپ نے کمپیٹی بل کرنا انٹی سیڈنڈ کے ساتھ سیڈنڈ ڈاکٹر ہے سیڈنڈ ہون ہر یوز ساتھ دیکھیں ڈاکٹر اب یہ پلور ہے اس ہون ہون دیر لگائیں گے کیونکہ یہاں پلور یوز ہون ہون پرونو اس کو کمپیٹی بل کرنا ہون اس سیڈنڈ کے ساتھ ساتھ اپنے سیڈنڈ او پڑھا ہون سیڈ لڑ لیتے ہیں someone no one anyone everyone yes indefinite pronoun has been drinking جب کوئی ڈرنک کر رہا ہوتا ہے he she is more likely to speedy کہ تو he or she کچھ بھی یہاں پہ آسکتا ہے یہ بھی singular ہے اس بھی یہاں پہ ہم نے singular لیا ہے because of this generic nouns every runner must train rigorously if her or she want not they want to excel every runner اب یہ اس اس کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ they want نہیں آئے گا کیوں کیونکہ every we ہمارے پاس indefinite pronoun ہے indefinite pronoun کو ہمیں ہمیشہ singular use کرتے ہیں تو every runner must train rigorously ہر جو بھاگنے والے جس نے بھاگنا ہے ریس میں حصہ لینا ہے اس کو rigorously یعنی کہ اچھی طرح سے train کرنا چاہیے اس کی practice ہونے چاہیے if her or she wants to excel اگر وہ excel کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اگر اس میں وہ take part لینا چاہتا ہے اس اپنے ریس میں یا رننگ whatever جو بھی competition ہے تو اس کو rigorously train ہمیں کرنا چاہیے well every کے ساتھ آپ نے her or she لگا دیا یہ تو ٹھیک ہے وہ آپ his یا him بھی لگا سکتے ہیں مطلب mail آپ pronoun بھی use کر سکتے ہیں لیکن they آپ نے نہیں use کرنا singular use کرنا plural نہیں use کرنا singular کیوں use کرنا کیونکہ every indefinite pronoun ہے a medical student must study hard a medical student ایک medical student ہے آل سے ہمیں پتا چل گیا تو یہ singular ہے تو ہم اس کے ساتھ definitely singular word بھی use کریں گے نا if he she wants to success ٹھیک ہے اگر he wants to succeed اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو medical student اس کو hard work یعنی کہ study hard اچھے سے پڑھنا چاہیے compound antecedents treat compound antecedents joint jointed by and as plural compound antecedents بھی جیسے ہم نے اوپر پڑا جیسے subject کو پڑھا نا کہ وہ انٹ سے جو جڑے ہو اس کو پڑھا لیتے ہیں تو compound antecedents کو بھی ہم جو انٹ جن کے درمیان میں انٹ سے ایک دوسرے سے joint ہو جڑے ان کو بھی ہم ایسا پڑھا لیتے ہیں جونی انٹ جون move to the mountains جونی انٹ جون دو ہو گئے انٹ سے جڑے ہو گئے انٹ سے جڑے ہو گئے دیکھ لیا آپ نے move to the mountains where they build along cabin جونی انٹ جون دو مونٹین یعنی کہ پاڑوں کی طرف جا رہے ہیں وہاں وہ ایک بڑا cabin build کریں گے تعمیر کریں گے well they آگیا نظر آرین آپ کو یہ they ہم نے کیوں لیا کیونکہ یہ دو plural ہیں بیچ میں and ان کے either اب either تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس indefinite pronoun ہوتا ہے میں نے آپ کو پر بتایا either aroma or vaila should receive first price for his sculpture تو اب should receive for his sculpture his کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو singular لیا کیونکہ either اور or لگ گیا ہے تو یہ جب بھی آئیں یہ singular verb لیتے ہیں یا اگر pronoun لینا انہوں ہیں تو ابھی اپنے ساتھ singular لیں گے his ہم نے singular pronoun use کیا make pronoun references clear ambiguous references یعنی کہ pronoun کے جو references ہے وہ clear بنائیں آپ کو clear پرچھا رہا pronoun کس چیز کو refer کر رہا ہے ambiguous references کی example دیکھیں ambiguous references occurs when the pronoun could refer to two possible antecedents جب ہم دو possible antecedents کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والا دو possible پہلے آنے والے چیزوں کی طرف ایک کو refer کر رہی ہوتے ہیں پرون ان کو دیکھتے ہیں example when gloria set the picture on the glass top table it broke اب دیکھیں جب gloria نے set the picture picture کنکری کو کہہ دیا نا چھوٹا پتھر اچھا on the glass top table 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 کے اوپر glass top table یعنی کہ گلاس ہیشے کے table پر مارا it broke وہ ٹوٹ گیا وہ کیا ٹوٹا یہ نہیں سمجھا رہی picture ٹوٹا یا glass table ٹوٹا زیادہ چانس تو یہ ہے نا کہ وہ glass table ٹوٹا ہوگا لیکن وہ picture اگر چھوٹا سا وہ بلکل چھوٹی سی کنکری ہو تو definitely وہ بھی ٹوٹ سکتے table نہ ٹوٹا ہو مطلب اب یہ it آپ کو نہیں پتا چاہ رہا یہ کس چیز کو refer کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں ambiguous pronoun pronoun آپ نے use تو کیا noun کی جگہ پہ لیکن آپ کو نہیں پتا چاہ رہا ان دونوں میں سے کس چیز کو refer کر رہا ہے what broke وہ بھی یہ کہہ رہا کہ کیا ٹوٹا picture ٹوٹا یا glass table ٹوٹا اب ہمیں نہیں پتا clear نہیں ہے ambiguous reference ہے tom and james that he had won the lottery tom told james sorry tom نے james کو بتایا کہ اس نے lottery جیت لیا کس نے جیت دیا tom نے جیت دیا یا james نے tom نے کیا بتایا میں نے lottery جیت دیا یا اس نے یہ بتایا کہ james تم نے lottery جیت دیا again ambiguous ہے ہمیں he سے پتہ نہیں چاہ رہا کہ دونوں میں سے کون winner ہے کون کس نے won کیا ہے کس کو یہ refer کر رہا ہے pronoun تو یہ بھی ambiguous pronoun ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب نے ambiguous pronoun جو نہیں use کرنا ہے یہ use کرنے سے avoid کرنا ہے use personal pronouns in the proper case کیسے والا subjective case i we you he she it there sandra confessed that she artist was she sandra confessed that the artist was she sandra نے اس بات کا confess کیا confess کا مطلب بتایا احتراف کرنا کہ artist was she کہ وہی فنکارہ تھی وہی artist تھی اب یہ artist was she اب یہ دیکھیں she اس کا subjective case use ہو رہا ہے کہ اس کے اپنے بارے میں use ہو رہا ہے آپ اس طرح use کریں کہ personally referow pronoun تانکہ biggest knowledge career ہو جائے objective case میں بروس found tony and brought him home bruce نے tony کو ڈھونڈا اور اس کو گھر لے گیا اچھا him home اس کو گھر لے گیا اب پتا چاہ رہا ہے کہ bruce found tony and brought him home اس کو گھر لے گیا اب پتا چاہ رہا ہے کہ bruce نے found کیا tony کو اور پھر bruce اس کو گھر لے گیا اس کو کس کو ڈھونڈا اور ٹونڈی کو یہ صاف پتا چاہ رہا ہے کیونکہ him pastel pronoun جوز ہو ہے جو کہ clear کر رہا ہے کہ اس میں کس کو refer کر رہا ہے bruce کو یا ٹونڈی کو alice gave me a surprise party alice یا ellis gave me a surprise party but یہ انگلیش انگریزوں کے نام ہیں یہ اتنے ہی آتے ہیں ہم آئے ہیں تو اسلامی نیمز آتے ہیں نا آپ گلتیاں میری نکالا کریں اچھا well alice gave me a surprise party اب alice نے مجھے ایک surprise party دی تو یہ تو clear ہے ویسے ہی می می مجھے دی نا تو میں نے refer کر لیا personal pronoun use کر کے clear ہو گیا ambiguis نہیں رہا ویسے بھی ایک سے ایک ہی یہاں پہ use ہو ہے تو یہ یہاں پہ ambiguis ہونے کے زیادہ chance نہیں تھے جیسیکا wondered if the call was for her جیسیکا احران تھی if the call was for her کہ call اس کے لیے کی گئی تھی for her اس کے لیے کی گئی تھی دیکھ رہے ہیں her me him کیسے personal pronoun use کر کے clear کیا جا رہے ہیں کہ آپ کا کس کو یہ refer کر رہے ہیں جویل جویل رین اوے فرام ہوم بیکاز ہی سٹیپ فادر and he had quarreled جویل تیجی سے گھر سے بھاگا کیوں کیوں کہ وہ اس کا سٹیپ فادر جو ہے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے لڑائی کر چکے تھے and he had quarreled ہی کون یعنی کہ جویل اور اس کا سٹیپ فادر دونوں آپس میں لڑ چکے تھے clear ہو رہا ہے نا کس سے بھلا ہی سے ہم سے اور ہی سے clear ہو رہا ہے کہ یہ جویل کے سٹیپ فادر کی بات ہو رہی ہے اور جویل اور اس کے سٹیپ فادر کی لڑائی کی بات ہو رہی ہے جیوفری went with my family and me to king dominion اب not i یعنی کہ i نہیں آپ نے use کرنا جب بھی بیچ میں i my me ہے نا یہ first person pronoun i my me تو آپ جب بیچ میں use ہوگا تو definitely me use ہوگا ایسے یہاں her اور یہاں بھی بیچ میں me use ہوگا and i alias gave i a surprise party نہیں ہوگا gave me ہوگا ایسے جویل went with my family and me to king's dominion not i ٹھیک ہے جب بیچ میں use ہوگا تو me use کریں گے مطلب اس کی ہم subjective case use کریں گے نہ کہ i use کریں گے oppositives at the drama festival two actors کرسٹینہ and i were selected to do the last scene of king lear ہم نے oppositives پہلے بھی ایک لیکچر میں پڑھیں یہ ہوتے کیا ہیں جو آپ کے noun کو describe کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ detail دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اے ڈراما فیسٹیول ڈراما کے تحوال پر two actors دو ایکٹر اب دو ایکٹر کو describe کیا جا رہے آگے جب بھی ایسے description ہوگی اپوزٹی ایس آپ pronoun کو یعنی کہ first person i یہاں پہ use ہوگا ہے نا آپ کو یہ بتایا جب یہ ایسے اپوزٹیوز use ہوگا تو پھر آپ i use کریں گے میں نہیں use کریں گے two actors اب two actors کون کون کرسٹینہ and i کرسٹینہ اور می آئے یعنی کہ میں اور وہ کرسٹینہ ٹھیک ہے اب اس کو یہ والا اس کو describe کر رہا ہے ایسے اپوزٹیوز یہاں پہ use ہو رہا ہے اس لئے یہاں پہ i use ہوگا میں نہیں use ہوگا ٹھیک ہے were selected to do the last scene of king lear the reporter interviewed only two witnesses reporter نے صرف دو گواہوں کا interview کیا اب two witnesses کون کون سے ہیں the shopkeeper and me shopkeeper اور میں آئی نہیں یہاں آئی کیوں نہیں use ہوا آپ کہہ رہے ہوں گے یہاں بھی describe ہو رہا ہے یہاں اس لئے نہیں آئی use ہوا کہ یہاں پہ sentence کا last ہے shopkeeper and i تو last پہ ہمیشہ جو آپ کا subjective case ہے وہ آئے گا shopkeeper and me آئے گا اگر اس کی طرح آگے continue ہوتا a sentence اور a positive بھی ہوتا ہے اور continuity بھی ہوتی تو ہم یہاں پہ i use کرتے یہ ختم ہو رہا ہے a positive تو ہے لیکن continuity نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ subjective case یعنی کہ me use کیا we are used before unknown we tenants would rather fight than move we not us تو جب سب سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیشہ we use کریں گے as us جو subjective case ہے وہ last پہ آتا ہے start میں نہیں use ہوتا ہے یہ بات تو ویسی کلیر ہے کہ اب start میں آپ sentence کے ہمیشہ we use کریں گے tenants کہتے ہیں مزارے جو ہوتے ہیں نا ہم جو مزارے ہیں would rather fight than move ہم جانے سے زیادہ یعنی کہ ہجرت کرنے سے زیادہ لڑنے کو پسند کرتے ہیں would rather fight ہمیں لڑنا چاہیے than move جانے سے زیادہ اس میں آپ یاد رکھنے کے یہ بات ہے کہ جب noun سے پہلے آئے گا tenants آپ کے پاس noun ہے اس سے پہلے we use ہو رہا ہے اس سے پہلے جب use ہوگا ہم تو وہ we use ہوگا ہم اس نہیں use ہوگا جب last میں آئے گا sentence کے یا بعد میں آئے گا تو اس use کریں گے جب start میں use کریں گے تو آپ we use کریں گے comparison with then or as my husband is six years older than I اب آئے یعنی کہ my husband is six years older چھے سال بڑا ہے older than I اب comparison آپ کر رہے ہیں نا comparison then or as older than I then use کی ہے comparison جب آپ کر رہے ہو اس case میں بھی آپ subjective case یعنی کہ me نہیں use کریں گے I use کریں گے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے comparison میں subjective case نہیں use کریں گے آپ ٹھیک ہے older than I we respected no other candidate as much as her ہم we respected no other candidate ہم کسی اور candidate کی امیدوار کی اتنی عزت نہیں کرتے as much as her as her جیسے کی اس کی کرتے ہیں اب last پہ آئے تو definitely subjective case ہوگا she نہیں use ہوگا ٹھیک ہے subject of infinite infinitives we expected chris and him chris 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 whatever یہ جو بھی ہے وہ chris we expected ہمیں امید ہے یعنی کہ ہم expect کر رہے ہیں کہ chris and him to win the doubles championship کہ یہ doubles championship جیتے گا chris and him اب him کوئی اور person ہوگا جو close ہوگا آپ کے اس کی طرف آپ اشاران ہے chris and him اور chris اور وہ championship جیتے گا infinitives infinitives ہوتے ہیں کہ لا محدود آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کون جیسے indefinite اوپر پڑھا تھا ایسے infinitive subject کہ اب him آپ کو پتہ نہیں ہے ایک تجریس ہوگا آپ کو پتہ کریس ہے یہ اس کا نام آپ کو پتہ یہ یہ person ہے اور and him کون ہے him مطلب کہ اس کو پاؤنٹ آٹ کر رہے ہیں کسی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ finite نہیں ہے infinite ہے تو آپ نے اس کو him use کیا اور subject جب infinite ہوگا اس کو بھی آپ subjective case use کریں گے یعنی کہ he him him اس کا him use کریں گے subjective case use کریں گے اگر یہ آشی ہوتا تو ہارا نہ تھا مطلب infinite subject کے ساتھ بھی آپ subjective case use کریں گے pronoun کا possessive case to modify our gerent my father and mother always tolerated our talking after the lights were out my father and mother always tolerated our اب دیکھیں اور آ رہا ہے کہ possessive case to modify our gerent possessive case کا یہ مطلب ہے possessive کہتے ہیں ملکیت کو زائد کرنے کے لئے یعنی کہ our talking ہماری باتیں ہماری گپ شپ ہماری مطلب our possession کو show کر رہے ہے to modify our gerent gerent کو modify کرنے کے لئے possession شوئی ہے کہ میرے ہمارے فادر اور مدر لائٹ آف ہونے کے بعد بھی ہماری باتیں برداش کرتے ہیں tolerate کرتے ہیں بیئر کرتے ہیں تو ہم نے us نہیں use کیا we our ours تو our use کیا ہے subjective case use کریں گے possessive case میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے points ہیں یہ یاد ہی کرنے کے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل بھی ہو رہا ہے complex lecture تو ہو رہا ہے مجھے پیدا چل رہا ہے لیکن آپ اس سے ہم کریں یہ جو points ہیں صرف جو آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ اس میں ایسے کریں گے اس میں ایسے ہی آپ ڈاؤٹ ڈینچن کریں ان کو آپ یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گے مطلب اگر mcq's میں definitely یہ والی جو پڑھ رہیں گے تو نہیں آئیں گے کوئی اور ہی آئے گا آپ سے پوچھے گئے گا تو اگر آپ کو rule یاد ہوگا تو آپ اس پہ apply کر کے آسانی اس کو لکھ دیں گے use who and whom in the proper case in subordinate classes he tells that story to whoever will listen he tells that story اس میں وہ story بتائی to whoever will listen جو کوئی بھی سن لے not whom ever whoever جو کوئی بھی سن لے اب whom ever جو ہے نا یہ کسی مطلب whom ever whom بھی وہی meaning وہی آتے ہیں لیکن subordinate classes subordinate کا یہ مطلب ہے جو class دوسرے پہ dependent ہوتی ہے یعنی کہ جو dependent classes کو آپ کو پتہ ہے ہم subordinate class بھی کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی ڈسکلس کیا تھا اس کو ڈیٹیل سے dependent on independent classes کو تو اب جب subordinate class میں یہ word use ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو who ever use کرنا ہے whom ever نہیں use کرنا یہ بات یاد رکھنی ہے you will work with our senior engineer whom you will meet later اب whom you will meet later یہ نظر آرہا ہے نا subordinate class ہے کہ جس سے تم بعد میں ملو گے جس سے تم بعد میں ملے گے کس سے بعد میں ملو گے بات سمجھ نہیں آتی یہ subordinate class اس class پہ dependent ہے اپنا meaning clear express کرنے کے لیے تو subordinate class میں آپ نے who نہیں use کرنا آپ نے whom use کرنا ہے ٹھیک ہے in questions who is responsible for his startly dead اچھا اب who first پہ آگیا ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھیں یہ subordinate class نہیں ہے یہ independent class ہے تو independent class جو ہوگی اس میں آپ نے whom نہیں use کرنا آپ نے who use کرنا ہے جبکہ آپ نے subordinate class میں whom use کرنا ہے یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے اب whom did the committee select کمیٹی نے کس کو select کیا ہے اگر یہاں میں who کر دیتا ہے who did the committee select who did یعنی کہ کس نے committee کو select کیا ہے چینج ہو جاتا ہے subject اور object آپس میں ایک دوسرے سے modify ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں whom did the committee select یعنی کہ whom کس کو کس نے did the committee select کمیٹی نے select کیا ہے اب جب object پہلے آگیا ہے آپ کا whom object ہے یہ پہلے آگیا تو آپ نے اس لئے whom use کیا ہے اگر as a subject use ہوتا ہے تو پھر ہم نے who use کرنا تھا اب object as a object use ہو ہے اس لئے ہم نے again اس کی subjective class use کیا ہے یعنی کہ whom use کیا ہے ٹھیک ہے بچوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ